ہائے فرنز ویلکم تو چینل سیلیم انفو دوستو سوشل میڈیا پر اینیمل یونیورس کو لے کر ایک نیوز گردش کر رہی ہے اور لوگ اس بات کو لے کر کافی زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہو گئے ہیں کہ اینیمل موئی بھی ایک یونیورس کا حصہ ہونے والی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اینیمل یونیورس کو لے کر کچھ اپ ڈیٹس دینے والا ہوں اور اس بات میں کتنی چاہی ہے سب کچھ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکے دوستو آپ کو بتا دوں کہ اینیمل یونیورس کو لے کر اپ ڈیٹس تب آئی تھی جب اینیمل موئی کا ٹریلر آیا تھا اس وقت ایک انٹرویو میں ہی رمپیر کپور نے بتا دیا تھا کہ اگر موئی ہٹ ہوئی تو آگے ہم نے بڑے پلان سوچ رکھے ہیں اور اس کے علاوہ جب سندیپ ریڈی سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کی طرف سے ہمیں کوئی یونیورس دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس پر ڈائریکٹر سندیپ ریڈی نے کہا ابھی اس بارے میں میں نے نہیں سوچا ہاں ہو سکتا ہے کہ بعد میں سوچیں اب ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد سندیپ ریڈی نے یونیورس بنانے کا سوچا ہو یا پھر اس وقت وہ چھپانا چاہتے ہوں کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ سندیپ ریڈی کی نیکسٹ موئی سپیرٹ ہونے والی ہے جس کے لیڈ کاسٹ میں پرباز ہیں اور اس میں پرباز ایک پولیس افسر کا رول پلے کرنے والے ہیں اور اب اینیمل موئی میں آپ نے دیکھا کہ رمبیر کا پور ایک گینگسٹر بن چکے ہیں یا پھر ایسے بولو کہ ایک کرمینل بن گئے ہیں ویسے اگر سوچا جائے تو یہاں پر یونیورس بن سکتا ہے اب اپ ڈیٹس کے اکورڈنگ اس یونیورس کو وائلنٹ یونیورس کا نام دیا گیا ہے اگر فیوچر میں ہمیں وائلنٹ یونیورس دیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں رمبیر اور پرباز دیکھنے کو ملیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے کہ بوکس آفیس پر سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے باقی دیکھتے ہیں کہ سندیپ ریڈی یونیورس لے کر آتے ہیں یا پھر نہیں باقی آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا